ایک سوال یہ ہے کہ جیسے بکرے کا پیشاو یہ پیخانہ لگ جائے یا مرگیوں کا پیخانہ جسم کے اوپر لگ جائے اور کیا اس میں غزل کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا پہلا سوال یہ ہے دوسرا ہے کہ جو لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں نماز بولو کیسے پڑے کیونکہ ان کا سامنا ہمیشہ ایسا رہتا ہے یعنی اس طریقے کے جو فارم ہاؤس ہوتے ہیں جہاں پر مرگیاں پالن یا پھر یہ بکرے وغیرہ پالے جاتے ہیں جانور پالے جاتے ہیں تو وہاں پر پیشاو یا اس طرح گوبر کی چھیٹوں سے بچنا بہت حد تک ناممکن ہی ہوتا ہے کیونکہ بندے کو ان کے بیچ میں رہنا پڑتا ہے صاف صفائی کھانا پینا ان کا خیال رکھنا اور بہت سارے سو کام ہوتے ہیں وہاں پہ تو ظاہر ہے کہ چھیٹے ان کے کپڑوں پہ آتی ہی رہتی ہیں تو ایسے میں نماز تو ظاہر ہے کہ پڑی ہی جائے گی نماز تو چھوڑنے کا حکم نہیں ہے پہلی چیز تو یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں غزل کرنے کی بندے کو ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے کپڑوں پہ نشان یا پیشاب کے چھیٹے یا گوبر کے چھیٹے اس طریقے سے آ بھی جائیں تو اس کو واپس جو ہے وہ غزل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب کیونکہ اگر وہ درہم کے معاملے سے اگر اس کو کم بھی سمجھا جائے کیونکہ حلال جانور کا تو ویسے بھی پیشاب جو ہے وہ نجاست ہے خفیفہ ہے لیکن اس کے اندر بدبو ہوتی ہے کہ اس میں بدبو کو لے کر مسجد میں جانے والا معاملہ ہوتا ہے اور چھیٹوں کے اگر گوبر کے نشان ہوں گے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس سے دیکھ کر بھی گھن کھائیں گے اس میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ کام کرنے کے کپڑوں کو الگ رکھا جائے یا اوپر سے کوئی ایک چیز الگ سے پہن لی جائے باندھ لی جائے جس سے بچا جا سکے یا پھر ایسا کر لیا جائے کہ اپنے کپڑوں کے اوپر تہبت پہن لیا جائے تو اگر تحمد وغیرہ باندھ لیں گے تو اندر شلوار پیجاما پینٹ جو بھی ہے وہ محفوظ رہے گی تو تحمد باندھ کر کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ نماز کے بقت میں اب اس تحمد کو اتار دیں اور پیروں کو اچھی طرح دھولے اور پھر نماز پڑھیں باقی نہانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر لگتا ہے کہ چھیٹیں اوپر کی طرف بھی آتے ہیں پیروں سے اڑکے ہیں جسم کے اوپر تو پھر اوپر بھی کچھ ایسا پہننے کا انتظام کریں اگر پہننے کا انتظام بلفرض نہیں ہوتا یہ مان لیا جائے کہ ایسا پہننے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا جب پورے کپڑوں کو ڈھک لے یا پہننے کے بعد بھی اس تینے کھلی رہتی ہیں وہاں چھیٹ آنے کا اندیشہ ہے تو پھر کام کے کپڑے اور نماز کے کپڑے الگ الگ رکھے جائیں گھر سے نماز کے کپڑے پہن کر آئیں واپس اتار کر کام کے کپڑے پہن لیں اور کام کے کپڑوں سے کام کریں جب نماز کا وقت ہو تھوڑی دیر پہلے کپڑے اتار کر اچھی طرح ہاتھ پہ دھو کر پھر نماز کے صحیح کپڑے پہننے کے بعد نماز زیادہ کی جائے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد واپس کپڑوں کو اتار دیں تو اس طرح سے کام کرنے والے جو اس طرح فارم ہاؤس پر کام کرتے ہیں تو ان کے لئے یہ معاملہ کیا جا سکتا باقی نماز چھوڑ سکتے اور نہانا بھی ضروری نہیں ہے باقی موسم گرمی کا ہے کپڑے بدلتے وقت خود کا دیلیں نہانے کا تو نہا سکتے ہرج والی بات نہیں ہے باقی وضو تو کریں گے اس میں ہاتھ پہر اچھے سے دھول جائیں گے خود بھی اگر پہلے دھونا چاہیں سابم سے تاکہ مہک یا بدبو نہ آئے چپلوں سے ہاتھ پہروں سے تو بھی اچھے سے ہاتھ پہر دھول سکتے ہیں ویسے تو اسی جنگہ شاید جوتے وغیرہ ہوتے ہوں گے بڑے بڑے جو ہوتے ہیں تاکہ اس میں پیر زیادہ محفوظ رہے اگر وہ ہیں استعمال کرنے کے تو اور اچھی بات ہے لیکن چپل بھی ہے تو اس کو اچھے سے دھولے کہ اس میں بدبو یا اس طریقے کا معاملہ نہ ہو کب سے اپنی خطاوں کا شمارہ جائے گا